السلام علیکم جی فورپی مارکٹنگ کی طرف سے تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے خاص طور پر میں اپنے اوورسیز کلائنٹس کو تھینکس کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری بھی پوری کوشش ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائی کریں اور زیادہ سے زیادہ معلوماتی اور فیکس ان فگر کے اوپر مشتمل ویڈیوز جو ہے وہ ان تک پہنچاتے رہے ہیں وہاں کتنے نمبر پلوٹس ہیں کتنے ہاؤزز ہیں سیکیروٹی کے پوزیشن ہیں پلوٹ کی پرائسز کیا ہیں گھروں کی پرائسز کیا ہیں اور بہت ساری مزید معلومات اور کچھ مسائل کا ذکر بھی کرتے رہیں گے آئیں چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف جو آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والا ہوں جی اس وقت ہم موجود ہیں ایم بلوک میل بولیوارڈ کے اوپر میجر روڈ ایم بلوک ایم بلوک نیو سیٹی کا انتہائی خوبصورت بلوک ہے یہ آرکٹ کی بیک سیٹ پہ اور یہ واحد سیکنڈ بلوک ہے جہاں پہ گرینڈ جامعہ مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے شیرہ والا چوک سامنے نظر آ رہا ہے یہ سارا کمرشل زون ہے میپ بینکس یہاں پہ موجود ہیں اس کے بالکل اپوزٹ جو بلوک ہے وہ ہے ایف بلوک یہ سامنے آپ کو اس کی میجر روڈ نظر آ رہی ہے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو وہ ایف ایکسٹینشن ہے ابھی ہم جیٹی روڈ کی طرف آپ کو دکھائیں گے یہ جیٹی روڈ کی طرف ایکسس ہے اس کا جہاں پہ پی ایس او پامپ ہے گورڈن سکیر ہے اور یہ سارا کمرشل ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے ایم بلوک کو جب ہم جائیں گے تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ پاک ٹاور آئے گا اور رائٹ سائیڈ پہ انتہائی خوبصورت اور کلیر مدت میں تعمیر ہونے والا زبردست پروجیکٹ دی مال آف نیو سٹی تنویر صاحب کا نظر آئے گا ابھی ہم میجر روڈ سے اندر کی طرف جائیں گے انہوں نے میجر روڈ کے اوپر نیو سٹی منیجمنٹ کے ساتھ مل کے بیریر لگایا ہوا ہے اور سیکیورٹی کا بڑا پروف پروف انتظام کیا ہوا ہے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے یہاں پہ سمد علی شاہ صاحب ہیں جو یہاں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں کمیونٹی کے وہ بہت ایکٹیو ہیں اور اپنے مسائل کو اپنے ریزننٹ کے مسائل کو منیجمنٹ تک پہنچانے میں ان کا کردار بہت اہم ہے ابھی ہم میجر روڈ کی طرف جائیں گے اور آپ کو مزید ڈیٹیل بتائیں گے جی تو جب ہم میجر روڈ سے انٹر ہوتی ہے تو ہمارے رائٹ سائٹ پہ آرکٹ پالی سائٹ پہ سٹریٹ نمبر ٹو اور فور آتی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارے سٹریٹ نمبر ون اینٹری ہے یہ اولڈ ایم بلوک کہلاتا ہے اور یہاں پہ ستائیس پچاس اور تھرٹی سک بائی سیمٹی فائیف یہ پلوٹس ہیں یہاں پہ یہ جو آپ گرین ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ نون پوزیشن ایڈیا ہے فیوچر میں ایم ایکسینشن جب لانچ ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ایم ایکسینشن ہے اس کے ساتھ جوائن کرتی ہے تو یہ ایڈیا بہت خوبصورت ہے نمبر اپ لارڈز کتنے ہیں اور نمبر اپ سٹریٹ کتنی ہیں یہ ساری ڈیٹیل ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آئے گی جی ابھی ہم آرکٹ کی بیک سائٹ کی طرف آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ دو سٹریٹس ہیں سٹریٹ نمبر ٹو جہاں پہ وان ایک سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ 36 بائی 75 کے پلوٹس ہیں اور لیٹ سائٹ پہ پانچ ملی 27 پچاس ہے سٹریٹ نمبر فور کے اندر 27 بائی 50 کے پلوٹس ہیں ان سٹریٹس کو بھی آرکٹ والی سائٹ سے کلوز کر دیا گیا ہے سیکیورٹی پوائنٹ ایو سے کیونکہ وہاں سے ٹریفک آتی تھی اور بہت سارے حادثات پیش آئے جس وجہ سے ہم نے سیکیورٹی زون اس کو کریئٹ کیا ہے ایم بلوگ کے بالکل آپ کو اپوزیٹ سائٹ پہ آپ کو ایل بلوگ ہے مسجد کے بالکل آپ کو اپوزیٹ سائٹ پہ دی لینڈ ماک پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ایچ بلوگ کی مارکٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کام سیٹ کا انسیٹوٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جی ایکسینشن ہے ایف ایکسینشن ہے اس کی لوکیشن بہت زبردست ہے ایم بلوگ کے ساتھ جس بیو کو ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ سٹریٹ نمبر ون اینڈ تری ہے سٹریٹ نمبر ون کے لیٹ سائٹ پہ 36 بائی 75 کے پلوٹس ہیں اور رائٹ سائٹ پہ 27 بائی 50 کے پلوٹس ہیں اور سٹریٹ نمبر 3 جو ہے وہ پانچ ملے 27 پچاس کے پلوٹس ہیں ابھی آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر یہ ای بلوگ ہے اور ای بلوگ کا میجر روڈ ہے پی ایس او پمپ اس کے پاس ہے میڈیکل سٹور یہاں پہ موجود ہے کمرشل زون سارا کا سارا یہاں پہ موجود ہے ای بلوگ اور ایم بلوگ کو کراس روڈ لگتی ہے جس کو بیریر لگا کر ایم بلوگ کے ریزننٹس نے کلوز کر دیا ہے بھی آپ کو ہم دکھائیں گے سکرین پہ یہ آپ کو سامنے نظر آئید یہاں پہ وائٹ گاڑی کھڑی ہے یہ بیریر سے لگا کر ای اور ایمٹی کلوز روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس بلوگ کے اندر انٹری اور ایگزٹ کا ایک ہی پوائنٹ ہو اور کسی قسم کی کوئی بھی نگلیجنس برداشت نہیں کی جاتی ایم بلوگ کے اس سٹریٹ نمبر ون کے اندر ستر فٹ کا پیچ ہے جو بھی کارپٹنگ ہونا باقی ہے باقی سٹریٹ لائٹس کا ایک دو سٹریٹس کے اندر ایشو ہے وہ سمد علی شاہ صاحب نیو سٹی وینجمنٹ کے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بلوگ کے ریزیڈنٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بڑے اخلاقی لوگ ہیں یہاں پہ اور بڑا ان کا ویزن ہے اور کوئی پروٹسٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے نمائندے کو پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ نمائندہ بڑا مخلص اور زبردست ہارڈ وطین پرسن ہے جو اپنے ریزیڈنٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور والٹیل بھاگ دوڑ کرتا ہے اس قسم کے جو نمائندے ہمیں ہر بلوگ میں اگر مل جائیں تو بہت سارے مسائلیں ہمارے حل ہو جاتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مسائل اپنے بتائیں کسی بھی ارگنیزیشن کے اندر آپ وہ کمپلین سینٹر ہمیشہ نظر آتا ہے اس کمپلین سینٹر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مسائل مینجمنٹ سے نظر انداز ہو گئے ہیں تو آپ ان کو ہائلٹ کریں اپنے مسائل کو حل کریں یہاں پہ جو پلوڈ کی پرائسیز ہیں وہ ساٹھ لاکھ سے اوپر ہیں اور جو پانچ ملے کا گھر ہے وہ ایک کرون پچاس ایک ساٹھ سے اوپر کا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ جو ایکسٹینشن ہے اس طرف آپ جم جائیں گے تو وہاں کی پرائسیز بتائیں گے اس کے اور اس کے درمیان بہت ڈیفرنس ہے یہاں پہ بہت کم پلوڈ سب رہ گئے ہیں اور گھر جو ہے وہ فارسیل ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کی پرائسیز بہت اچھی ہیں یہاں کی لوکیلٹی بہت اچھی ہے ایزی ٹو ایکسس ٹو ایوری ویئر جیٹی روڈ موٹر ویس سب چیزوں کو آپ ایزی ٹی ایکسس کر سکتے ہیں ابھی ہم آرکٹ والی سائٹ پہ جا رہے ہیں آرکٹ سے ہم یہاں سے نیکسٹ ہم ایم ایکسٹینشن کی طرف جائیں گے یہ آرکٹ کی بیک سائٹ ہے آرکٹ جو ہے وہ اس سٹی کا بہت زبردست پروجیکٹ ہے یہاں پہ مون شاپنگ مال بھی آ رہا ہے جس وجہ سے اس ایریا کی اور ورث انکریز ہو جائے گی ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا چینل کو لازمی نہ بھولیے گا آپ کی سبسکرائب سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ابھی ہم اس وقت موجود ہے ایم ایکسٹینشن میجر روڈ کے اوپر اسی فٹ کا روڈ ہے یہ این بلوک کے بلکو قریب گھڑا چوک سے پہلے ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ٹرن لینا پڑتا ہے این بلوک کے اندر ایک چھوٹی سی پارک بھی ڈیویل پی ہوئی ہے سامنے آپ کو نووہ سیٹی سکول نظر آ رہا ہے یہ گھڑا چوک آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ ایک ایڈو ہسپٹل بھی آ رہا ہے گرینٹ جہاں میں مسجد بھی انشاءاللہ جندی یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی تو این ایکسٹینشن کو مسجد بھی مل جائے گی یہ ہسپٹل بھی مل جائے گا جو بینیفٹ این بلوک کو مل رہا ہے وہ یہ یہ ابھی آپ کو این بلوک دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ جہاں آپ بھی دکھا رہے ہیں یہ ایل بلوک ہے یہاں پہ ریٹیننگ والنالے کی بن چکی ہے ابھی ہم آپ کو این بلوک کا سیکنڈ پارٹ جو کمرشل زون ہے یہ آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کو کمرشل زون دکھائی دے رہا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے ایل بلوک ایکسٹینشن کی طرف یہ میجر روڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ابھی آپ کو میجر روڈ ہم دکھائیں گے ایل بلوک کا یہ ایل بلوک کا ایکسٹینشن آپ کو سامنے دکھائی یہ آگیا جی آپ کا میجر روڈ اسی فیڈ کا اس کے سٹارٹنگ سٹریٹس 72 ہے رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ 71 ہے جو اور نمبر ہے یہ لیٹ سائٹ پہ ہیں ایون نمبر جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہیں سٹریٹس کے یعنی 74, 76 یہ تین سٹریٹس ہیں رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ آتی ہیں 71, 73, 75 یہ دربار جو آپ کو لیٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ سٹریٹ نمبر 75 اور 77 کے درمیان میں ہے یہاں پہ کچھ گھر بن چکے ہیں یہاں پہ روڈ تو کرپٹڈ ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں جیسے میجر ایشو سیوریج سسٹم اور الیکٹرسٹی کا ہے تو نیوریٹی مینجمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ الیکٹرسٹی جلد جلد پروائیڈ کرے تاکہ اس بلوک ایم ایکسٹینشن کو جو اگنور کیا جا رہا ہے یہ ان کی جو ایک درین اف پائشہ وہ پوری ہو جائے وہ یہاں پہ ڈیولپنٹ ہو کافی گھر بن چکے ہیں یہاں پہ پچیس پچاس کا پلوڈ جو ہے وہ بائیس لاکھ سے لے کر تیس باتیس لاکھ تک یہاں پہ پلوڈ مل جاتا ہے یہ دربار ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے ہمارے لیے دین کے مذہبی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بڑے موتبر ہیں لیکن اگر وہ کہیں جس طرح یہ آپ کو دکھائی در بڑا جیب سی سٹویشن یہاں پہ نظر آتی ہے دربار پہ پہنچنا اوپر جانے کے لیے بھی ایکسس نہیں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے میری نظر میں سلوشن ہونا چاہیے باقی ریلیجس پوائنٹ ایو سے جو ہمارے علمائی کرام ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ہی ہمارے لیے سارا آنکھوں پہ ہیں یہ آپ کو ایم ایکسسنشن کی پوری ڈیٹیل نظر آ رہی ہے کہ بلکو اپوزیٹ سائٹ پہ ای ایکسسنشن ہے آپ ایم ایکسسنشن اور ای ایکسسنشن آپس پہ میچ ہو جاتے ہیں یہ جو اسی فٹ کا روڈ ہے تو یہ ایریا وان اپ تھی بیسٹ ہوگا اور زبردست ہوگا سامنے ای بلوگ کے آپ کو میجر روڈ بھی نظر آ رہی ہے جو اس کے ساتھ جوئن ہوتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ای ایکسسنشن کے گھر بھی وہاں پہ دکھائے دی رہے ہیں یہاں پہ جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ ایٹی فائیف ہے ایٹی فائیف ٹیٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمیں فیڈیو بیک لازمی دیا کریں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کومنٹ بھی لازمی کر دیا کریں اس سے ہمارے حوصلہ افضائی ہوتی ہے فور پی ہمیشہ اپنے کسٹمر کے لیے بیس سے بیس پاسیبل انفرمیشن لاتی ہے تینکیو سو مچ